موسیقی کیونکہ ہمیں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا آپ کی کوالیفیکیشن نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ آپ لوگ ایوریج سٹوڈنٹ ہو یا ہائیلی ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹ ہو اگر آپ سے آپ کی کوالیفیکیشن پوچھ بھی لیں تب بھی میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتی کہ آپ کون سے اوپشنل رکھیں اس بات کو اچھی طرح آج اپنے ذہن میں بٹھا لیں آپ خود کو جانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کونسی چیز میں انٹرسٹ ہے اور کونسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے کونسا سبجکٹ آپ بیٹر وے میں اور شورٹ ٹائم میں کور کر سکتے ہیں اور کونسا سبجکٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہی بیلڈ نہیں ہوا اور کونسا سبجکٹ آپ نہیں کر سکتے آپ کو خود سیلف منیجمنٹ آنی چاہیے آپ میں انیلیٹیکل سکلز ہونی چاہیے خود کو جج کرنے کی میں آپ کو جج نہیں کر سکتی یا کوئی بھی پرسن آپ کو جج نہیں کر سکتا آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کون سے اپشنل سبجکٹ رکھیں یہ آپ کا ٹاسک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کون سے پڑھ لیں گے وہ رکھ لیں سمپل سی بات ہے چیز میں ٹینشن مت لیا کریں کہ اپشنل یہ رکھ لیتے ہیں سکورنگ ہے کوئی بھی اپشنل سبجکٹ جو آپ کو لگتے ہیں کہ آپ اس میں ہائی سکور کر سکتے ہیں اس کو اٹھا لیں ہاں جو لنکٹ ہے اپشنل سبجکٹ جیسے کہ آئی آر ہے پولٹیکل سائنس ہے بہت سے اس کے جو ٹاپکس ہیں کرنٹ افیر پاکستان افیر کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ ان کو اٹھا سکتے ہو کہ چلو مطلب میرا آدھا سلی بس ادھر کور ہو جائے گا آدھا یہاں کور ہو جائے گا اس طرح لینڈ کر سکتے ہو لیکن اس طرح مت کرو کہ آپ بتا دیں کہ میں کون سے اپشن رکھوں میں نے تو نہیں پڑھنے نا آپ نے پڑھنے ہے تو آپ خود ہی سیلیکٹ کیجئے اب سٹریٹو بھی اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں سید احمد شہید بریلوی سید احمد کے ساتھ شہید کیوں لگا ہوا ہے کیونکہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا تو یہ کون تھے یہ ریولوشنری اسلامک ایکٹویس تھے ان کو جو سپورٹرز تھے وہ ان کو امیر المومنین کہتے تھے انہوں نے ایک مومنٹ سٹارٹ کی یہ جو مومنٹ تھی یہ ریولیجیس مومنٹ بھی تھی پالٹیکل مومنٹ تھی اور ملٹری مومنٹ تھی اس مومنٹ کو کلیکٹیبلی جہاد مومنٹ کہتے ہیں تو جہاد مومنٹ کا جتنا بھی فیم ہے وہ سارا کا سارا سید احمد شہید بریلوی کی پرسنلیٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جہاد مومنٹ نے کیا کیا لوگوں میں سینس آف سپرٹیزم کیریئٹ کیا لوگوں میں سپرٹ ایڈنٹی کو بوسٹ کیا اس ٹائم جو سرکمسٹانسز تھے نائنٹین سینچری میں مسلمان قوم سوئی ہوئی تھی تو سید احمد شہید بریلوی نے ان کو جگایا ان کو یہ فیل کروایا کہ آپ کی اپنی ایک سینس آف سپرٹیزم ہونی چاہیے آپ کی اپنی ایک ایڈنٹی ہونی چاہیے نائنٹین سینچری کے بہت انفلوینشل پرسنلیٹی تھی سید احمد شہید کی اتنی انفلوینشل تھی کہ خالب نے بھی ان پہ شاعری کی انہوں نے ایک سائیکولوجیکل بوسٹ کیریئٹ کیا امانگ موسلمز ان سمکورٹیننٹ سو یہ تھا تھوڑا سا انٹرڈکشن جب بھی ایسی کسی بھی پرسنلیٹی پر قویسٹن آجے تو آپ نے پہلے تھوڑا سا انٹرڈکشن دینا ہے اس پرسنلیٹی کے بارے میں اپنے قویسٹن میں دن آپ نے ان کے سروسز اور جو بھی انہوں نے کیا وہ سب ڈسکس کرنے ہیں اب جب تک ریفورمیشن مومنٹ ختم نہیں ہوتی تب تک میں آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ پوائنٹس پر مجدد علیف ثانی اور شاہ والی اللہ کا ذکر کرتی رہوں گی یہ سلائیڈ بہت ایمپورٹنیس کو آپ نے ذرا دہان سے سننے مجدد علیف ثانی اور شاہ والی اللہ ان کی جتنی بھی تعلیمات تھی شاہ عبدالعزیز تک وہ کس فارم میں تھی ان کیوں ٹیچنگ سے وہ کس فارم میں تھی تھیری کی فارم میں تھی لوگ اس کو تھیوری بھی پڑھتے ہیں بٹ نیو پرننسیشن اس تھیری تو تھیری کی فارم میں تھی مطلب اس کو پریکٹس نہیں کیا گیا اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنے شاہ عبدالعزیز کون تھے یہ شاہ والی اللہ کے بیٹے تھے اور سید احمد شہید کے ٹیچر بھی تھے کلیر اب شاہ عبدالعزیز تک مجدد علیف ثانی اور شاہ والی اللہ کے جتنی بھی ٹیچنگ سی تعلیمات تھی وہ کس فارم میں تھی تھیری کی فارم میں تھی لیکن سید احمد شہید نے ان دونوں کی ٹیچنگز کو کنکریٹ پریکٹس میں چینج کیا مطلب پریکٹس میں لے کر آئے اور جہاد مومنٹ سٹارٹ کیا سید احمد شہید کا جو مین پرپس تھا وہ صرف یہ تھا کہ اللہ کے نظام کو ہندوستان میں امپلیمنٹ کرنا خالص دل کے ساتھ خالص تن ناو لیٹس ڈسکس اباؤڈ جہاد مومنٹ اوف سید احمد شہید بریلوی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ سمجھیں کہ میں آپ کو ایک سٹوری سنانے لگی ہوں سید احمد شہید پرفارمڈ حج ان ایٹین ٹوانٹی ون ایٹین ٹوانٹی ون میں سید احمد شہید نے حج پرفارم کیا جب وہ حج سے واپس آئے تو وہ اپنے ساتھ بہت سے عرب مجاہدین کو لے کر آئے سو باک ٹو انڈیا ویڈ مینی سپورٹرز انڈیا میں آئے بہت سے سپورٹرز کو لے کر بہت سے عرب مجاہدین کو لے کر عرب میں انہوں نے دو سال گزارے دو سال میں انہوں نے اپنے ٹیچنگز کے تھو بہت سے لوگ کو اپنا سپورٹر بنایا اب انہوں نے پورے انڈیا کا چکر لگایا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی جہاد مومنٹ سٹارٹ کریں مسلمانوں کو ایک صحیح وے میں لے کر آئیں ان کو سپورٹ انڈری کی سنس ڈیویلپ کریں ناؤ نورٹ برٹش ایڈمینسٹریشن انڈائی انڈیا یہ وہ وقت تھا جب پورے کی پورے سب کونٹینینٹ میں برٹش ایڈمینسٹریشن نہیں تھی بلکہ بہت سے جگہاں پر سکھوں کی حکومت بھی تھی برٹش بھی تھی جیسے کہ پنجاب میں برٹش نہیں تھے سکھ تھے سندھ میں بھی ابھی برٹش نہیں آئی تھی سو پورے کی پورے انڈیا میں بریٹش ایڈمنیسٹریشن ابھی نہیں تھی پورے انڈیا کا چکر لگانے کے بعد سید احمد شہید سیلیکٹ نورت ویسٹ ایریا سید احمد شہید نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم اپنی جہاد مومنٹ سٹارٹ کریں گے شمال مغرب والے علاقوں میں پوائنٹ ہی ہم پر یہ ریز ہوتا ہے کہ شمال مغرب والے علاقوں میں ہی کیوں سٹارٹ کیا گیا جہاد مومنٹ وہاں پر سٹارٹ کرنی چاہی تھی جہاں پر انگریز تھے لیکن وہاں سٹارٹ نہیں کی سٹارٹ کہاں لیا شمال مغرب میں کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پر نورت ویسٹ میں سکھوں کی حکومت تھی اور وہ مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہے تھے یہ بات یاد رہے کہ اتنا ظلم بریٹش ایڈمنیسٹریشن نے نہیں کیا مسلمانوں پر جتنا سکھوں کی رجیم نے کیا تھا تو ان کا پہلا ٹارگٹ کیا تھا کہ جہاں پر سکھوں کی حکومت ہے جیسے کہ رنجیت سنگ کی حکومت تھی نورت ویسٹ والی سائٹ پہ وہاں پر سب سے پہلے جہاد مومنٹ کو سٹارٹ کیا جائے ایک ان کے یہ بھی تھوڑ تھی کہ اگر بریٹش ایڈمنیسٹریشن والے سائٹ پر والے ایریاز میں والے علاقوں میں اگر یہ اپنی جہاد مومنٹ سٹارٹ کرتے تو ان کو عرب مجاہدین کو بہت ٹرین کرنا پڑنا تھا ان کو واپنز کا یوز آنا چاہیے تھا تو اس طرح کی ٹریننگ دینی پڑتی لیکن انہوں نے وہ والے علاقے سیلیکٹ کیا جہاں پہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا then یہ سوچا ہوتا ہے کہ اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ سید احمد شہید بریلوی کی جو انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ پہلے نورتھ ویسٹ میں جو سیخ ریجیم ہے ان کو ڈیفیٹ کر کے اس کے بعد جو بریٹش ایڈمنیسٹریشن ہے وہاں پر جا کے ان کو اٹاک کر کے اسلامی مملکت قائم کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اب جو ایریا سید احمد شہید نے سیلیکٹ کیا وہ تھا نورتھ ویسٹ وہاں پر کیا تھا سکھوں کی حکومت تھی وہاں پر کیا تھا قبائلی علاقے تھے قبائلی علاقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر قبیلے بنے ہو گئے تھے تو اب جو قبیلوں کے لوگ تھے ان کے آپس میں بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے اور نہ ہی ان کی سخ رجیم کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے سید احمد شہید یہ بات جانتے تھے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا اللہ کے رولز پر بہت مشکل ہے اللہ کی حصولوں پر کسی قوم کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے آج بھی اگر ہم لائک ایک جوب ہے کہ آپ نے ایزی پیسہ کے اکاؤنٹس کھلوانے ہیں آپ نے لوگوں کی منتے کرنی ہے اور ان سے کہنا ہے کہ آپ اپنے ایزی پیسہ کے اکاؤنٹس کھلوانے ہیں یہ ایک طرح کی جوب ہے پاکستان میں کتنا مشکل ہوتے لوگوں کو کنونس کرنا تو آپ سوچیں کہ کسی کو اسلام پر کنونس کرنا کتنا مشکل ہوگا اس ٹائم جب لوگ اتنے ایجوکیٹر بھی نہیں تھے تو سید احمد شہید نے اپنے لیے ایک ٹائٹل یوز کیا امام کا تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ میری امامت میں آ جائیں اور ایک ہو جائیں اور ایک اللہ کے رستے پر چلیں اب ٹیمپریری دور پر انہوں نے بہت سے لوگوں کو کنونس کر لیا اور ایک ٹیمپریری اسلامنی ریاست قائم کر لی لیکن جہاد مومنٹ فیل ہو گئی کیا وجہ تھی جہاد مومنٹ کے فیل ہونے کی کیوں ہوئی کیسے ہوئی کیا ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائٹ پر جہاد مومنٹ فیلیر جہاد مومنٹ کیوں فیل ہوئی پشتون ٹرائبل سسٹم create problems for سید احمد شہید نورت ویسٹ میں پشتون قبائلی جو سسٹم تھا وہ بہت بڑی رکاورت تھی سید احمد شہید کے رستے کی پشتون انیشلی سپورٹڈ ہیم بٹھ ہی سون ایزیومڈ پار انٹرفیرڈ ان سوشو پولٹیکل اینڈ ایکانومک فیبرک ویڈاوٹ ہوم ورک سٹارٹ میں کیا تھا کہ جو پشتون قبائلی سسٹم تھا وہ پورا کپورا سید احمد شہید کے ساتھ تھا لیکن جیسے جیسے سید احمد شہید کو فیم ملا ان کی انٹرفیرنس ہونا شروع ہو گئی سوسائیٹی میں پولٹیکل اینڈ ایکانومک فیم ان کو ملنا شروع ہو گیا تو بہت سے پشتون قبائل ایسے تھے وہ ان کے اگینس چلے گئے انہوں نے سکھوں کے ساتھ مل کے پلانز بنانا شروع کر دیئے تو جب وہ ان کے خلاف ہو گئے تو رات تو رات ان کے بہت سے مجاہدین کو زہر بھی پلایا گیا ان کو مجبوراں وہاں سے مائگریشن کرنی پڑی پشاور ویلی سے یہ بھاگے کشمیر والی سائٹ پہ اب ان کے پیچھے کون بھاگے جی پختون ٹرائبل سسٹم پورا کا پورا بھاگا سکھ رجیم بھاگی ان کو مارنے کے لیے بہت شدید برفباری تھی بالا کورٹ میں جا کر پھس گئے وہاں پر ان کے بہت سے مجاہدین کو پختون قبائلی سسٹم پلس جو سکھ کی آرمی تھی انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور ان کے جسم کے بہت سے ٹکڑے کر کے دریاں میں بہا دیئے اب بالا کورٹ میں جو ان کی قبر ہے وہ ایکچلی میں اس میں ان کا جسم مبارک نہیں ہے کیونکہ سکھوں نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے بہا دیئے تھے اب اتنی نفرت کیوں جبکہ انہوں نے تو صرف مسلمانوں میں ایک سنس ایک فیلنگ ایک ایموشن پروڈیوز کیا تھا سیپرٹ اڈینڈٹی کا تو اتنی نفرت کیوں تھی ریزنز دیکھتے ہیں جہاد مومنٹ کولپس کیا ریزنز تھی جبکہ اس نے تو ری جنریشن مسلمانوں میں انجیکٹ کی تھی پھر کیوں فیل ہو گئی سب سے پہلے جو ریزن تھی وہ تھی ایڈوکیٹس آف جہاد مومنٹ فیلڈ تو انڈسٹینڈ پختون ٹرائبل سسٹم جو سپورٹرز تھے جہاد مومنٹ کے جو ایڈوکیٹس تھے وہ پختون ٹرائبل سسٹم کو صحیح طرح سے انڈسٹینڈ ہی نہیں کر پائے جیسے کہ پختون ٹرائبل سسٹم میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنی بیواؤں کی شادیاں نہیں کرتے تھے جیسے ہی سید احمد شہید نے اپنی ایک ٹیمپوری اسلامی ریاست وہاں پر قائم کی انہوں نے اسلامی پرنسپلز اور رولز کو وہاں پر نافذ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں کہ بیواؤں کی شادی نہ کیجئے تو انہوں نے اپنے ساتھ جو مجاہی دین لے کر آئے تھے ان کے ساتھ بیواؤں کی شادیاں کروانا شروع کر دی تو یہ چیز پختون کبائلی جو سسٹم تھا ان کو بلکل بھی اچھی نہیں لیکن انہوں نے کہا ہمارا کلچر اگنور کر رہے ہیں یہ لوگ اور ہمارا کلچر اگنور کر کے اپنے رولز ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جہاں پہ بھی نئی ریاست قائم کی جاتی ہے وہاں پہ کلچر کا خیال رکھا جاتا ہے نہیں تو تباہی ہو جاتی ہے سیکنڈ شیئر ان مزلم سٹیٹ بہت سے قبیلے ایسے تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو اسلامی ریاست قائم کریں گے اس میں ہمارا کتنا شیئر ہوگا اب جو خیبر ویلی کی قریب قریب قبیلے تھے جو آج بھی خیبر ایجنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں پشاور والی سائیڈ میں ان کو شیئر ملا کم تو وہ جہاد مومنٹ کے اگینسٹ ہو گئے سو دے ٹرنڈ اگینسٹ جہاد مومنٹ دیکھیں جب بھی جہاں بھی آپ نے اسلامی رولز اینڈ پرنسپلز ایمپلیمنٹ کرنے ہیں کیا چیزیں میٹر کرتی ہیں ٹائم میٹر کرتا ہے جیوگرائفیکل سراؤنڈنگز میٹر کرتی ہیں سٹرٹیجیز میٹر کرتی ہیں جیوگرائفیکل سیٹنگز میٹر کرتی ہیں وہاں کے لوگوں کا فیزیکل فیچرز کیا ہے ان لوگوں کی انٹینشنز کیا ہے ان لوگوں کا کلچر کیا ہے یہ سب میٹر کرتا ہے آپ اگدم سے وہاں جا کر اگر اسلام کو نفس کریں گے ان کا کلچر اگنور ہوگا ان کی سنٹیمنٹ ہرٹ ہوں گے اور وہ آپ کے اگینسٹ جائیں گے ابھی بات یاد رہے کہ جب جہاد مومنٹ چل رہی تھی اس مومنٹ کے پیرلل ایک اور مومنٹ بھی چل رہی تھی ایسٹ بنگال میں اس مومنٹ کا نام ہے فیرازی مومنٹ فیرازی مومنٹ کیا ہے اس پہ ایک الگ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گی ابھی اگر اکسپلین کروں گی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اگر سید احمد شہید بنگال میں جہاد مومنٹ سٹارٹ کرتے تو بہت تباہی ہون تھی کیونکہ وہاں پہ برٹش ایڈمنیسٹریشن تھی وہاں کے لوگ کرجیس تھے بریو تھے لیکن اپنے کھیتوں میں اپنے فارمز میں تو اس لیے سید احمد شہید نے جہاں پہ لوز ایڈمنیسٹریشن تھی سکھوں کی ایڈمنیسٹریشن تھی اس جگہ کو سیلیکٹ کیا ٹارگٹ کیا بٹ فیل ہو گئی لیکن لیکن انہوں نے بہت کوشش کی اتنی کوشش کی کہ ان کا ایک نام ہے پاکستان کی ہیسٹری میں سیپرڈ ایڈنڈٹی کے ایموشنز کو اجاگر کیا ریجن روشن کو انجیکٹ کیا بہت کام کیا بہت سٹرگل کی ان کا نام ہے پاکستان کی ہیسٹری میں ہم ان کو اپنی فیڈم مومنٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی اتنی فتوحات تھی جب ان کی سکسس ان کی فتوحات کا ذکر ہوتا تو فیضاباد میرر دلی والی سائٹ پہ جو میٹھائی کی دکانیں تھی وہ خالی ہو جائے کرتی تھی اب آپ کے ساتھ کچھ ایڈیشنل انفرمیشن شیئر کر لیتی ہوں شاید آپ پہ کسی کام آجائے ریفورمیشن مومنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نے اس میں تین اسلامی ایکٹیویسٹ کو ڈسکس کیا تین اسلامی سکولرز کو ڈسکس کیا اب ہم دیکھیں گے کہ مجدد علیف ثانی اور شاہ ولیاللہ ان کی جتنے پر ٹیچنگز تھی کیا ان کا کوئی انفرینشن ایمپیکٹ آیا کیا ان کی جو ٹیچنگز تھی کیا وہ آگے کسی میں ٹرینسفر ہوئیں دیکھیں اس بات کو بردہان سے آپ نے سننے مجدد علیف ثانی ان کے بیٹے کا نام تھا خواجہ محمد معصوم یہ ٹیچر تھے اورنگزیب آلمگیر کے تو مجدد علیف ثانی کے جو ٹیچنگز تھی وہ کہاں تک ٹرینسفر ہوئیں اورنگزیب آلمگیر تک ٹھیک شاہ ولیاللہ ان کے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز اور یہ ٹیچر تھے سید احمد شہید کے اور شاہ اسماعیل کے احمد شہید پورا ایک لیکچر ابھی آپ کو ڈلیور کر چکی ہوں انہوں نے کنکریٹ پریکٹسز کی ان کی ٹیچنگز کی اس کے علاوہ دارور علوم دیوبند پہ بھی شاہ ولیاللہ اور مجدد علیف ثانی کی ٹیچنگز کے امپیکٹس نظر آتے ہیں انہمہ اقبال کی بہت سے تھوٹس میں شاہ ولیاللہ اور مجدد علیف ثانی کی ٹیچنگز کے اثرات نظر آتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسے علماء گزے جنہیں بہت سے قربانیاں دی پاکستان کے لیے پاکستان بننے کے لیے اور انہوں نے بہت سے ٹیچنگز شاہ ولیاللہ اور مجدد علیف ثانی کی لی تھی مولانا عبدالحق اور مفتی محمود ان تک ان کی ٹیچنگز کے انفلوینشل امپیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں اب پوسٹ پارٹیشن آف پاکستان سے تھوڑا ٹائم پہلے کیا ہوا ہے کہ یہ جو ایک لڑی آ رہی تھی یہ جو ساری لڑی چل رہی تھی ٹیچنگز آف مجدد علیف ثانی اور شاہ ولیاللہ کی وہ ڈیوائٹ ہو گئی دو سٹنگز میں ڈیوائٹ ہو گئی اب ان دونوں سٹنگز کے کیا کیا تھوٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں اب جو دو ڈیوائٹ آگے ہیں ان دونوں سٹنگز کی کیا کیا سوچ ہے ایک جو گروپ ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ برنگ چینجز ان اسلامک سسٹم کہ ایک اسلامک سسٹم میں رہتے ہوئے اس سسٹم میں آئیستہ آئیستہ آپ چینج لے آؤ اور اس کو بہتر بنا دو مینز اسلامک سسٹم کو اسلامائز بناو اس سسٹم میں رہتے ہوئے یہ کس کے سوچ ہے یہ سوچ ہے جی مولانا عبدالحق کی ان سے یہ سوچ ٹرینسفر ہوئی ہے مفتی محمود میں اور مفتی محمود سے یہ سوچ ٹرینسفر ہوئی ہے فضل الرحمان میں یہ کہتے ہیں ہم سسٹم میں رہتے ہوئے چینج لے کر آئیں گے اب ایک جو دوسرا گروپ بند چکا ہے ان کی کیا سوچ ہے وہ کہتے ہیں سسٹم will not islamize no changing کہ جب تک آپ ایک سسٹم میں ہو سسٹم کبھی اسلامائز ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ چینج لے کر آئی نہیں سکتے ہو چینج آئے گا صرف تلوار اٹھانے سے سو تلوار اٹھاؤ اسلامی نظام کو نافذ کرو ایسے ہی تبدیلی آ سکتی ہے یہ کن کی سوچ ہے تحریک طالبان کی سوچ ہے جو ہم ابھی بھی پاکستان میں دیکھ رہے ہیں تو یہ سوچ کا مسئلہ ہے تو یہ نظریاتی اختلاف ہے سوچ کا فرق ہے اور جب نظریاتی اختلاف آ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا so this is all about reformation moment reformation moment آج میں نے complete کر دی ہے کچھ فیرازی moment رہ گی ہے وہ بعد میں آپ کے ساتھ discuss کروں گی if you have any question do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't hit مجھے اپنی دعا میں آدھ رکھیں stay tuned and Allah حافظ موسیقی 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 موسیقی